السلام علیکم جی دوستو ڈراما سیر الرسوائی کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کیپٹن سلمان بزادی خود اچھا لڑکا ہے جو سمیرہ سے بہت محبت کرتا ہے لیکن سلمان کی امی بہت زیادہ گٹیا سوچ کی مالک ہے وہ سلمان اور سمیرہ کی شادی کی حق میں بلکل نہیں لیکن ان کی بیٹی وردہ کا نکاح سمیرہ کی بائی حمزہ سے ہو چکی ہے اس لئے سلمان کی شادی مجبوراً سمیرہ کے ساتھ کرنی ہوگی اسی طریقے سے حمزہ کی شادی وردہ سے اور سلمان کی شادی سمیرہ کے ساتھ ہو جاتی ہے وردہ تو حمزہ کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے سسرال والی بھی اسے اپنی بیٹی کی طرح رکھتی ہے تو دوسرے طرف سمیرہ کے ساتھ سمیرہ کے ساتھ بہت زیادہ برا روئیہ کرتی ہے اور سلمان کے چھٹی ختم ہونے کے بعد سلمان اپنے ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے سلمان کے جانے کے بعد سمیرہ کے ساتھ اس کا جینا حرام کرتی ہے مجبوراً سمیرہ اپنے باپ کے گھر رہنے کے لیے جاتی ہے جہاں وہ حمزہ کے ساتھ باہر گومنے کا پلان کرتی ہے گومنے کے بعد جب وہ واپس گھر آنے لگتی ہے تو کچھ لڑکی سمیرہ کو زبردستے گاڑے میں بیٹا کر لے جاتے ہیں یہ سارا معاملہ حمزہ کے غیر موجود کی میں پیش آتا ہے گھر والے بہت زیادہ ڈون لیتے ہیں لیکن سمیرہ کا کچھ بھی پتا نہیں چلتا آگلی دن سمیرہ نہر کے کناری بڑی بوری طریقے سے پڑی ہوتی ہے سمیرہ کی اس طرح حالات دیکھ کر گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے سلمان تو ڈیوٹی پہ ہوتا ہے اس کیمہ اسے پون کرتی ہے اور وہ سمیرہ کی باری میں بہت زیادہ بوری طریقے سے بتاتی ہے اور سلمان کی دل میں بہت زیادہ خوب نفرت پیدا کرتی ہے سلمان کے گھر آنے کے بعد سمیرہ اپنے گھر چلی جاتی ہے لیکن سلمان کا رویہ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا وہ بات بات پہ اسے مارتا ہے اور اسے بدنام عورت ہونے کا تانہ دیتا ہے سلمان وہی لڑکوں کو ڈوننے کی بجائے سمیرہ کو گھر سے نکالتا ہے جب بعد میں سلمان کو ساری حقیقت کا پتا چل جاتا ہے تو سلمان بہت زیادہ پچتاتا ہے لیکن پھر ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا جی دوستو آپ کو ڈراما سے رگرسوائی کی یہ کہانی کیسی لگی ہم سے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آنے پہ اسے لائک کر دیجئے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پہ نہیں ہو تو اسے سبسکرائب کر دیجئے شکریہ